اپنے علاقوں میں لافنگ سینٹر بنا لیے لافٹر لیب بنا لیے اور پورا ایک علاج بن گیا جس کو لافنگ تھراپی کہتے ہیں صرف کرنا کیا ہے؟ صرف مسکرانا صرف مسکرانا میرے محترم بھائیوں مسکراہت پر کتنا خرچ آتا ہے؟ یہ وہ طریقہ ہے جس پہ آپ بغیر خرچ کیے اپنے بھائی کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کر سکتے ہیں بتانے والے کون ہیں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج اس دور میں عمل کرنے والے کون؟ اور یورپ نے تو ایک دن رکھ دیا لافنگ ڈے کے نام سے اور کتنی بیماریوں کا علاج؟ وہ کہتے ہیں جس کو فرسٹیشن ہے جس کو سٹریس ہے جس کو انگر ہے جس کو انزائٹی ہے جس کو ڈپریشن ہے اس کو صرف مسکرانا چاہیے اس کو صرف مسکرانا چاہیے اور ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو میں سبق یہ پڑھایا کہ جس سے ملو چاہے جانتے ہو چاہے نہیں جانتے ہو اس کو مسکرانا کے ملو تمہارا یہ مسکرانا کے ملنا صدقہ ہے یہ صدقہ ہے اور آج سائنس پروف کر رہی ہے وہ صدقہ کیا ہے؟ تمہاری باڈی میں یہ ہارمون پیدا ہوتے ہیں انڈورفن پیدا ہوتا ہے ڈوپامن پیدا ہوتا ہے اکسیٹوسن پیدا ہوتا ہے اور لوگ اس کو لینے کے لیے دوائیاں کھاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو ڈپریشن کی دوائی کھاتے ہیں یہ جو ہارمون میڈیسن لے رہے ہیں کیا کسی طرح میرے مسل کو ریلیکسیشن مل جائے اس کو انٹی ریلیکسن کا نام دیا ہوا ہے مسکرانے سے کیا ہونا تھا؟ آپ اپنے گھر میں جاتے مسکرانے سے کیا ہونا تھا؟ مسکرا کے سلام کرتے اپنی ماں کو سلام کرتے اپنے باپ کو سلام کرتے اپنے بھائی کو سلام کرتے اپنے بیٹے کو سلام کرتے اپنی بیوی کو سلام کرتے جیسے ہی میں نے مسکرانا تھا آگے سے رییکشن کیانا تھا؟ نیوٹن اس بات کو سمجھ گیا نیوٹن نے کیا کہا؟ ایکشن اور رییکشن جیسے ہی میں نے مسکرانا تھا پلٹ کے مجھے کیا ملنا تھا؟ مسکراہت اور سچ بتاؤ آج جب میں اپنے گھر میں داخل ہوں گا اپنے ماتھیں پہ تیوڑی چڑھائی ہوگی گسے سے میری ہارڈ بڑھ تیز چل رہی ہوگی کرخت لہجہ ہوگا؟ تلخ لہجہ ہوگا؟ سخت رویہ ہوگا؟ تو بتاؤ آگے سے میری وائف کیا کرے گی؟ میرا باپ کیا کرے گا؟ میری ماں کیا کرے گی؟ میرا بھائی کیا کرے گا؟ میری بہن کیا کرے گی؟ میرے بیٹے کا رییکشن میرے ساتھ کیا ہوگا؟ آج ہر شخص کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں آرہا طبیعت کیسی ہوگئی؟ یہ بے چینی، بے قراری، بے سکونی کہاں سے آگئی؟ اس کو اس حدیث سے سمجھو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جس عمل سے نرمی نکل جاتی اس میں سے خیر نکل جاتی ہے جس عمل سے نرمی نکل گئی اس میں سے خیر نکل گئی اور آج ہر شخص اپنے اولاد کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ قرآن سمجھو قرآن قرآن کی آیت ہے وَيْلُلِّكُلِّهُمَزَةِ تِلُّمَزَةِ پوری کی پوری ویل تباہی بربادی اس شخص کے لیے ہے جو تانے دیتا ہے اور تانے دینے کے لیے عیب جو ہی کرتا ہے اور سچ بتاؤ سب سے زیادہ تانے آج کون کس کو دیتا ہے؟ باب سب سے زیادہ تانے کس کو دیتا ہے؟ اپنے بیٹے کو رب کیا فرما رہا ہے؟ کہ پوری کی پوری ویل کس کے لیے ہے؟ تانہ دینے والے کے لیے؟ ایب جو ہی کرنے میں باب تلاش کرتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی خامی ملے میں نے کل اس کو ذلیل کیا تھا اس کو پھر سمجھ نہیں آئی آج مجھے اس کی کوئی نئی بات پتا چلے میں تاکہ اس کو اور رکڑا لگاؤں اور دوسری طرف آجو اگر اس نے سختی کر دی تو کیا اس میں خیر آئے گی؟ کیا اس کی کبھی اصلاح ہوگی؟ جب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا جس عمل میں نرمی نہیں ہے اس میں جس عمل سے نرمی نکل گئی اس میں سے خیر نکل گئی اور سچ بتاؤ آج مارے گھروں سے کیا نکلا ہے؟ ہماری نسلوں سے کیا نکلا ہے؟ ہماری بیٹیوں ماں بیٹیوں کیا کرتی ہیں؟ ایک بار میرے محترم بھائیوں جس کے بچے مانتے نہیں ہیں جو کہتے ہیں میرے بچے بڑے زدی ہیں اللہ کی قسم میں کہتا ہوں اس کا بیٹا زدی نہیں ہے اندھا پیوت مہا زدی ہے سب سے پہلے ایک بار ایک بار صرف نرمی کا پہلو اپنا کے دیکھو اور ہمارے ہاں رواج پتے کیا ہے؟ اللہ اکبر کہتا ہے سو باری سمجھا ہے نو نسل ہی گندی ہے یہ کیا ہے؟ یہ میں نے کیا دیا؟ تانہ اور جس نے تانہ دیا اس کے لئے کیا ہے؟ پوری کی پوری؟ جہنم اب سوچو کہ میں یہ جو تانہ دے رہا ہوں بچے کی اصلاح کے لئے دے رہا ہوں یا جہنم کے لئے میرے مخترم بھائیو انکونشیس لا شوری طور پہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے ہمارے رب نے منع کیا تھا اور جس سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا تھا اور آج ہر شخص کیا کہہ رہا ہے؟ اولاد نہیں سن دی پتہ نہیں وقت کیا ہو جا گیا ہے اللہ کی قسم یہ سیدیس ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں میرے محترم بھائیو رب کا فرمان ہے لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے جو اللہ کو گالی دیتا ہے؟ جو یہ کہتا ہے زمانہ ایسا آگیا وقت ایسا آگیا اللہ فرماتے ہیں میں زمانہ ہوں اللہ زمانہ ہے وقت ہے اس کو کبھی برا نہ کہو اور آج ہر شخص کیا کہہ رہا ہے؟ پتہ نہیں وقت کیا ہو جا گیا ہے؟ صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی زبان سے ایسی بات کہتا ہے ایسا جملہ کہتا ہے اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے اور جہنم کی کھائیوں میں سے ایک کھائی اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے اور اس کو پتا وہ اپنے اہل و ایال میں روئے زمین پہ ہستا مسکراتا ہے خدارہ اپنی زبان سے صرف وہ کلمات نکالو جو رب رحمان نے آسمان سے اتارے ہیں جو آسمان سے آئے ہیں وہ وہی ہے وہ وہی ہے وہ وہی ہے بات کرنی ہے تو اپنے رب کی جس کو قرآن کہتے ہیں اور بات کرنی ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں سنت رسول کہتے ہیں ایک وہی مطلوع ہے ایک وہی غیر مطلوع ہے ایک وہی جلی ہے ایک وہی سری ہے میرے محترم بھائیوں اس کے بعد جو ہے وہ لایہ نہیں ہے